لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ سے تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر سمات عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل اور ہیج آف توشہ خانہ کو ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی ساتھ فروری کو جمع کروانے کا حکم دے دیا کیا اپنے ڈیویجن نے تحریری جواب بھی جمع کروا دیا ہے محمد اشواک کی ریپورٹ دیکھئے توشہ خانہ سے تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آسم حفیظ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل عزر صدیق نے دلائل دیئے دوران سمات کیبنٹ ویجن نے عدالت میں جواب داخل کرایا کہ بیس سو پندرہ میں وزیراعظم آفیس نے توشہ خانہ کی تفصیلات کو خفیہ رکھنے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا تفصیلات پبلک کرنے سے میڈیا ہائپ بنے گی جس سے بین القوامی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں وزیراعظم آفیس نے نئی پالیسی بنانے کے لیے وزارت داخلہ کی کمیٹی تشکیل دی ہے جسٹس آسم حفیظ نے ریمارکس دیئے کہ توشہ خانہ کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ بیان حلف ہی دیں کہ کیسی یہ تحائف خفیہ ہیں اگر عدالت مطمئن ہوئی کہ واقعی یہ تحائف خفیہ ہونے چاہیے تو پبلک کرنے کا حکم نہیں دیں گے آپ نے جواب میں لکھا کہ توشہ خانہ کے تحائف منظر عام پر آنے سے میڈیا ہائپ بن جاتی ہے کیا صرف یہی وجہ ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف خفیہ رکھے جاتے ہیں ترخواستخزار کے وکیل حضر صدیق نے بتایا کہ پابندی کے باوجود عمران خان کے تحائف کی تفصیلات کیسے پبلک ہوئیں وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ ہم نے عمران خان کے توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات پبلک نہیں کی حضر صدیق ایڈوکیٹ نے نکتہ اٹھایا کہ جس نے پابندی کے باوجود توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کی اس کے خلاف کیا کاروائے ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے درخواست اور مزید سماعت 7 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ توشہ خانہ اور وفاقی حکومت کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا کیمرمین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور